پولیٹن میں خوش آمدید آغاز کریں گے حکومت کی جاری کردہ اقتصادی سرور ریپورٹ سے کچھ اچھے برے نمبرز آپ کے سامنے رکھتے ہیں گزشتہ مالی سال ملک میں بے روزگاری میں کم ہی ہوئی مگر مہنگائی اس میں اضافہ ہوا شرعہ خاندے کی بڑی ضرور مگر برائے نام کھانے پینے کی بنیادی اشیاء 7.7 فیصد مہنگی ہوئیں تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباز سے سمک نمائندے وہاب کامران ملک میں بے روزگاری کی شرعہ 6.9 فیصد سے کم ہو کر 6.3 فیصد ترہا گئی ذراعت میں روزگار کی شرعہ ست سے زیادہ 37.4 فیصد سرویسز میں 37.2 فیصد ریکارڈ کی گئی مہنگائی کی شرعہ 8.8 سے بڑھ کر 11.3 فیصد ہو گئی اقتصادی سروے ریپورٹ میں تفصیلات سامنے آگئیں ریپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران ملک میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء 7.7 فیصد مہنگی ہوئیں جولائی 2021 میں بنیادی اشیاء خورونوش کی لاغت 3.238 روپے فی قسمہانہ تھی جو مارچ 2022 میں بڑھ کر 3.488 روپے ہو گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال کے دوران شرعہ خانگی صرف اشارہ 4 فیصد بڑھی اور 62.4 فیصد سے بڑھ کر 62.8 فیصد ہو گئی ذراعی شعبے کی شرعہ نمو میں تقریباً ایک فیصد اضافہ ہوا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روہ سال شرعہ نمو 5.97 فیصد رہی درامدات 48 فیصد اور برامدات 28 فیصد بڑھی سنتی ترقی میں بھی 7.8 فیصد اضافہ ہوا بہاب کامران سما اسلام آباد